موسیقی جو کہ سیکریٹری ہیں جنرل پاکستان لیبر فیڈریشن کے اور صدر ہیں ریلوے مزدور یونین کے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اسلام علیکم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میں یہ موقع دیا پاکستان ریلوے ایک قومی ادارہ ہے اس میں ایک لاکھ چویس ہزار لوگ کام کرتے تھے اس کی غلط منصوبہ بندی اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے آج یہاں پہ ستر ہزار لوگ رہے ہیں ابھی کچھ لوگ ٹی ایلے پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی جدو جد کر رہے ہیں لیکن یہ جناب چیف جسٹس کا جو حکم ہے ہمیں سمجھ لے آئی کہ انہوں نے یہ حکم کیسے دیا اور یہ لوگوں کو جو ریلوے کے اس وقت ٹریک ہے ہمارا آٹھ ہزار ساتھ سو پچھتر کلومیٹر ٹریک ہے دس ہزار بندہ تو سو ایک ہزار کلومیٹر پہ کام نہیں کر سکتا ہمارا ٹریک جو آٹھ ہزار سے زیادہ ہے اور یہ اس کی منصوبہ بندی صحیح کرنی چاہیے اس میں سیاسی مداخلت ہوئی جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے ابھی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ شالی مارا سبتال جو ہے اربور پہ کی زمین ہے یہ لوگوں نے ایسے ہی ہم سے لے لی کہ جی ہم جہاں پہ غریبوں کا لاج مفت کریں گے پہلے بزنس منٹرسٹر سبتال بنایا اس کے بعد اس کو شالی مارا سبتال کر دیا اسی طرح یہ رائل پام کا قصہ آپ کے شاہد دن میں ہوگا کہ یہ اس میں کچھ چونتیس کو بنگلے تھے جو گراہ کے سارے وہاں پر انہوں نے جو رائل پام بنایا اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث تھے اس میں جناب ہمارے جو اس وقت کے منسٹر تھے جوہد اچھرکازی صاحب ان کا بھی اس میں حصہ ہے جناب پرید مشروع صاحب کا بھی اس میں حصہ ہوگا کیونکہ یہ اتنی بڑی پراپٹی جو رائلوے کی اس کو ڈیمیج کر کے گراہ کے وہاں سے مٹیریل بھی لے گا لوگ اور وہاں پہ رائل پام بنا دیا گیا رائلوے جو ہے سفری سہولتیں فرام کرتا ہے اس کے علاوہ کارگو کی سفر بھی جو سہولتیں وہ فرام کرتا ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ رائلوے کی کچھ گاڑیاں پرائیوٹائز کی گئی ان میں ایک بزنس ٹرین سی وہ تین سینٹر جو سے انہوں نے لی اور اس میں انہوں نے تقریبا پانچ کروڑ کا رکڑا رائلوے کو لگایا اسی طرح باقی گاڑیاں جو سی شاہلی مارتی ابھی بھی یہ پلاننگ بنا رہے ہیں گاڑیوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں جو کہ کسی لحاظے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ رائلوے کے لیے نقصان دے ہے رائلوے کی اربون پہ کی مشینری جو ہے وہ کیرش شاہ پر لوکو شاہ میں پڑھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے باہر سے مٹریل بنوانا شروع کر دیا ہے اور وہ وہاں سے اس کو سپلائی کرتے ہیں اور رائلوے کی مشینری جو ہے اس کے اوپر سفیت کپڑا بڑا 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 ہے اور بڑی قیمتی مشینری ہمارے پاس پڑھی ہے تو ہماری یہ خواہ درخواست ہے جناب امران خان صاحب سے کہ اس کی طرف توجہ دیں اس کی اربون پہ کی زمین جو ہے وہ لوگوں کے قبضے میں ہے اور اس کی جو مالی آلت ہے ہم نے خود خراب کی ہے بڑا منافع بخشدارہ بن سکتا ہے اور اس کے لیے ہم جد و جد کر رہے ہیں مجھے چالیس سال ہوگا ہے ریلوے میں ٹریڈ یونین کرتے ہوئے اور میری یہ میشہ خواہش رہی ہے میں نے بین الکوامی طور پہ بہت سے ملکوں میں جا کے یہ ٹینڈ کی یہ پرائیویٹیزیشن کا معاملہ لندن میں ٹینڈ کیا ہے برطانیہ میں جپان میں ہالینڈ میں یہ تمام ملکوں میں یہ جو فارمولہ سا پرائیویٹیزیشن کا یہ فیر ہوا لیکن اب یہ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پاکستان سٹیل میل جو ساڑھے نوہزار ملازمین کام کر رہے ہیں اس کو یہ رکڑا لگا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی سیل سے پچیس ہزار لوگوں کو گورڈن شیک انٹ دے کے نکال دیا گیا وہ دبائی کے کمپنی تھی وہ اس نے وہ لے لیا اس نے پیسے بھی نہیں دیا اور پچیس ہزار ملازمین جو ہیں بچارے پنشن کے لیے دربدر کے دکھے کھا رہے ہیں اسی طرح کراچی الیکٹر سلائی کارپنیشن دی اس کو انہوں نے بیج دیا یہ ایسے جو منصوبیں یہ چلتے نہیں ہیں جو ادارے ہیں ان کی حالت بہتر بنائی جائے اگر صحیح منصوبہ بندی کی جائے تو یہ ادارے جو ہیں یہ بہترین کام کر سکتے ہیں ابھی حالی میں میں آخری بات یہ کروں گا کہ یہ جو بجٹ انانس کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملازمین کا اور جو برکر ہیں ان کا یہ معاشی قتل کے برابر ہے کیونکہ کسی بھی حکومت نے چاہے وہ مارسلہ کی حکومت ہو چاہے وہ عمامی حکومت ہو ہر حکومت عمام جو بجٹ ہے اور پینشن اس میں اضافہ کرتی تھی لیکن یہ انہوں نے یہ مجبوری ظاہر کیا یہ ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ کرونا پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں کرونا سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کا بہانہ بنا کر کہ یہ جو مزدور ہیں ان کی تنہوں میں اضافہ نہ کیا جائے یہ پیسے کہیں اور لگائے جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی تنہوں میں فل فور اضافہ کیا جائے چلو زیادہ نہیں پیٹاس پرسنٹ اضافہ کر دیں کیونکہ مہنگائی دن بزن بڑھ رہی ہے آپ حران ہوگے جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو راز کو بڑا بجے پٹرول ملنا شروع ہو جاتا ہے اب انہوں نے قیمت کم کی ہے تو پٹرول پر ہمارے پٹرول چھوڑ کے باگے ہیں وہ کہتے ہیں پٹرول ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ سارے جو صورتحال ہے اس کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے آج ہم نے یہ ریلوے کی دیگر یونینوں کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی بلایا آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو اور بھی کچھ معلومات وہ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ملک کا مزدور جو ہے وہ خوشحال ہو اور امران خان جو ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے وعدے کی ہیں وہ پورے کریں کیونکہ امران خان کے پارٹی کا میں نے دو ازار دو میں الیکشن لڑا ایم این اے کا اس کی پارٹی سے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایم این اے کے الیکشن کے وقت انہوں نے جو ہمارے ساتھ باتیں کی جو وعدے کی ہے وہ کچھ اور تھے اب امران خان کے ساتھ جو جنگیر ترین اور دوسرے لوگ آگئے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ کبھی بھی پارٹی میں نہیں تھے نہ یہ شاہ محمود قراشی صاحب آئے جو وزیراعلا یہ سے اب ہم چٹھیاں لیکھ لے کے تھاگے ہیں وہ ہماری کو بات سننے کے لیے جار نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدوروں اور کسانوں کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا اس لیے ان کے مسائل کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ مشتاق باجوہ صاحب بھی موجود ہے جو کہ صدر ہیں ریلوے انقلابی یونین کے آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا بجٹ کے بعد موقف لیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا تعلق لیبر تنظیموں سے مزدور تنظیموں سے ہم مزدور تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہیں مزدوروں کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کی بھی کیٹیگری ہیں کچھ ایسے مزدور ہیں جو پچاس سال کی عمر عمر کو پہنچ چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چالیس سال کے ہیں اور کچھ ابھی نئے بھرتی ہوئے ہیں جو اٹھارہ اٹھارہ سال کے ہیں تو جو اٹھارہ بیس سال کے ہیں کچھ تنپریری بیس پر ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کی بہت کم تنہا ہیں اب ساڑھے پندرہ ہزار تنہا ستارہ ہزار تنہا میں کیچن نہیں چل سکتا مزدوروں کا انہوں نے پھر جو جب بھرتی جو اپائنٹمنٹیں ہوتی ہیں اس کا طریقے کا درست نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تنپریری بیس پر رکھے ہیں تاکہ ہمارا یہ پروجیکٹ چلے پروجیکٹ دو سال چلتا ہے تین سال چلتا ہے اس کے بعد وہ نکال دی جاتا ہے جب تک کچھ لوگ جو ہیں وہ اووریج ہو جاتے ہیں نہ انہیں اس میکمے میں کنفرم کیا جاتا ہے نہ دوسرے میکموں میں جاتے ہیں یہ ہمارے مزدوروں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارا ایک ہمارا مہینہ جو ہے جس میں یہ بیجلی کی قیمتوں میں اضافہ سوئی گیا اس کی قیمتوں میں اضافہ پٹرول کی قیمتوں میں تو اب تھوڑی کمی وزیراعظم صاحب نے کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ریلیو ملنا چاہیے تھا ہمیں سبزیہ سستی ملنی چاہیے تھی لیکن آٹے کا برہان آ گیا چینی کا برہان آ گیا اور مہنگائی بڑھتی چلی گئی مہنگائی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بار ہو گیا کہ وہ اپنا کچن چلا سکے اس اصنا میں ہم نے تمام کا تمام جو تھا نا وہ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا پورا سال ہم انتظار کرتے رہے ہم نے اس دوران دیکھا کہ پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کی تنہوں میں اضافہ کیا گیا سبائی سمبلی کے جو نمائندے ہیں ان کی تنہوں میں اضافہ کیا گیا سینڈ کی تنہوں میں اضافہ کیا گیا لیکن ہم دیکھ رہے تھے وہ افیسر جو ہیں اس پاکستان کے ان کو ایک سو پچاس فیصد جو ہے نا وہ اجزیکٹیف الانس دیا گیا ہم نے ہماری طرح ویسی کی ویسی تھی ہمارا سارا کا سارا دار و مدار جو تھا وہ بجٹ کے اوپر تھا ہم نے بجٹ کو فوکس کیا ہوا تھا کہ ہمارا ہمدرد ہمارا ہمدرد وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ پہلی دفعہ آیا ہے جو غریبوں کی بات کرتا ہے مزدونوں کی بات کرتا ہے کسانوں کی بات کرتا ہے جو اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہیں جو اس ملک کو رمہ دمہ کی ہوئے لیکن ہماری سمجھ سے بالا تار ہے کہ یہ جو کل بجٹ انونس ہوا ہے پاکستان کی بدترین قسم کی تاریخ میں ایسا بجٹ نہیں ملتا کہ جس میں ٹوٹل سو فیسر جو ہے مزدونوں کو اور کسانوں کو اور غریب عوام کو نظر انداز کیا گیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں پہلے ہی کرونا کی بدولت اس ملک میں پہلے ہی مہنگائی کی بدولت لوگ اجڑے پڑے ہوئے ہیں لوگ پریشانہ حال ہیں جن کو ریلیف نہیں دیا گیا وہ پریشانہ ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں پاکستان کا پہیا رمہ دمہ رہے یہاں ڈالر کہاں چلا گیا سوری ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی جب ڈالر جو ہے وہ ایک دم جو ہے ایک سو ایک ایک سو پیسٹ پر چلا گیا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی سونا لاکھ رپے ہو گیا اب کون گریب آدمی ہے بتاؤ جس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے بچی کو بیان ہے وہ ایک لاکھ رپے تولہ سونا کہاں سے لے گا وزیراعظم صاحب یہاں تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں سونے کا تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے لیکن ہم سوز کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں یہ آپ سے ان کی وساعت سے کہ خدارہ اس پاکستان کی جو ریڈ کی اڈی مزدور طبقہ کسان طبقہ نچلہ طبقہ اس کو نظر انداز نہ کرو ہماری ہم سے دعائیں لو ان لوگوں سے دعائیں لو جن کی ہم نمائندی کرتے ہیں بددعائیں نہ لیں ہم آج بھی دعائیں دینے کے لیے تیار ہیں آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں مثال بنیں مثال بنیں تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہاں بہتر سالہ طریق میں کوئی ایسا وزیراعظم آیا ہے جس نے پاکستانی عوام کا کچھ سوچا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ اب صدیق بیگ صاحب موجود ہیں جو جنرل سیکٹری ہیں ریلوے محنت کش یونین کے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اسلام علیکم والیکم اسلام شکریہ آپ کے چینل کا سرگالے سرائے کہ یہ جو کل بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کے اندر ٹوٹل جو محنت کا حشہ ہے جو سرکاری امپلائی ہیں ان کو اگنور کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آتی تھی ان کا کام ہوتا تھا کسی کو دس پرسند دے دیا کبھی انہوں نے پندرہ پرسند دے دیا کبھی بیس پرسند دے دیا یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے کہ جس نے ٹوٹل اگنور کر دیا حالانکہ موجودہ گورنمنٹ کی یہ اپنی اپنا بیانیاں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ہمارے دس فیصد مہنگائی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئندہ آئندہ سال جو ہے اس میں مہنگائی جو ہے وہ چھے اشاریہ پچاس فیصد ہوگی تو جب اس کا مقصد یہ ہوا کہ مہنگائی جو ہے ہمارے اوپر جو مسلط ہوگی وہ سولہ فیصد ہوگئی تو جب سولہ فیصد ہوگئی تو ہمیں دے کیا رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے ایک فیصد بھی نہیں دے رہے کوئی الانسز میں اضافہ مہنگائی جو ہے اس میں ہاؤس رینٹ دیکھو تو مکان کرائے پہ لینا مشکل ہے اگر میڈیکل کو دیکھو علاج کرانا مشکل ہے اگر تعلیم کی طرف دیکھو تو بچوں کو تعلیم دینا مشکل ہے اگر ہم کنوین سلانس کو دیکھیں تو کنوین سلانس جو ہے جو ہمیں مل رہے وہ ہمیں اس سے پورا ہی نہیں پڑ رہا تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہماری تنہائیں جو ہیں وہ تو سولہ فیصد گورنمنٹ کے اپنے بیانیاں کے والے سے سولہ فیصد پیچھے چلی گئی ہے تو جب یہ ساری چلی گئی ہے تو پھر ہمیں ہمیں کیا دیا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب علیہ ہم نئے ٹیکس نہیں لائیں گے بھئی یہ نئے ٹیکس تم لگاؤگے کہاں جو پہلے ٹیکس لگے ہوئے ہیں تم وہ نہیں لے سکتے تو نئے ٹیکس تم کیا لگے اور یہ جو بات رکھی آپ نے کہ جو روزگار دینے کی بات ہے تو روزگار کے لیے یہ اپنے کیا پالیسی بنائی ہے ابھی تو آپ کے پاس وہ جنجال آنے والی ہے جو باہر کے ملکوں میں پاکستان کی عوام ہے جب وہ پاکستان کے اندر آئے گی تو پھر یہ روزگار کا پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو لہذا آپ کا یہ جو مجڈ ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا برجٹ ہے اور آئی ایم ایف کے اس بجڈ کو ہم مسترد کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ فضل واحد صاحب موجود ہیں جو جوائنٹ سیکٹر ہیں ریلوے ورکرز یونین کے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو بجڈ علاؤ کیا گیا ہے یہ جو بندوں کو نکالا جا رہا ہے اس بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں بہت مشکور ہوں آپ کے ٹی وی والوں کا کہ انہوں نے ہمارا انٹرویو لیا میری یہ رائے کہ موجودہ حکومت ہو یا صاحب کا جتنی مسلم لگ نون کی گورنمنٹ بھی گئی ہے ہم اس وقت سے ایک زوال کا شکار ہے نون والوں نے بھی پچھلے پانچ سال میں کسی ٹی لے بندے کو پرمنٹ نہیں کیا اور یہ شیخ رشید صاحب ہی جب بھی آتے ہیں کہندے ہیں ہم ٹی لے کو پرمنٹ کر دیں گے ہم ایک ایک سکیل آپ کو اپگریڈ کر دیں گے لیکن نون نے نہیں کیا اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے موجودہ بجٹ میں لوگوں کو پیش کر دی گئی یعنی پچھلے ایک سال سے یہ عمران خان صاحب آپ سن لیں شیخ رشید صاحب آپ سن لیں اور چیرمن ریلوے صاحب آپ سن لیں کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ بیوہ بچے یتیم وہ پینشن کے لیے گریجویٹی کے لیے انکیشمنٹ کے لیے میریج گناڈ کے لیے ترس رہے ہیں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو گریجویٹی نہیں ملتی ان کو انکیشمنٹ نہیں ملکی ان کو بیبون فٹ نہیں ملتا اگر ان کا چیک بن جائے اسی دوران اگر بندہ فوت ہو جائے چیک تو بن گیا ان کے میئے کے نام وہ بیوہ کو چیک نہیں ملے گا کہیں گے کہ جائے انکیشمنٹ میں وہ سیکسیشن سیٹیفکیٹ لے کیا ہو اگر بیوہ فوت ہو جائے تو پھر اس کو بچوں کے نہیں ملے گا آیا ان کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ غریب عوام کا خیال لکھیں ابھی وہ خوف ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک نیا عذاب نازل کر دیا گیا ہے کہ تنخواہ میں عذابہ نہیں کیا جارہا بھئی ہم نے موجودہ گورنمنٹ کو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے تو نیا پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ ایجوکیشن پالیسی ایک کرتے نیا پاکستان یہ تھا کہ کرپشن ختم کرتے نیا پاکستان یہ تھا کہ غریب عوام کو اپگریڈ کرتے ان کی قوت خرید میں اضافہ کرتے بجائے اس کے کہ قوت خرید میں اضافہ ہوتا آپ نے مزید قوت خرید کم کر دی اور میں یہ کہنا چاہوں تو عمران خان صاحب کہ تنخواہیں نہ پڑھانے سے لاکھوں ملازمین اس میں ریلوے وابڈا ٹی این ٹی اور اس کے علاوہ بیوہ بھی جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب جب آپ انشاءاللہ آئیں گے تو وہ بیوہ بھی آپ کا ماتم کریں گی اور ساتھ اب یہ جو امپلائی جن کو تنخواہ نہیں ملی وہ بھی آپ کا ماتم کریں گے تو پھر شاید آپ کو رائے راست کا راستہ نظر ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے آپ کو رائے راست کا نظر نہیں آیا جو آپ کو دکھانا پڑے گا بڑی میربانی بہت شکریہ جی بہت شکریہ مارے صد موجود ہیں چودری رحمت علی جنرل سیکریٹری ریلوے انقلابی یونین ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سوالے سے اسلام علیکم اسلام شکریہ جناب آپ کا دوستو اس وقت آپ نے دو باتیں کی ہیں سابقہ دور میں پریمیشنر پیکج کے تحر وزیراعظر پاکستان نے یہ اعلان کیا جو لوگ اون ڈیوٹی فوت ہوتے ہیں ان کے بچوں کو مرازمت پر رکھا جائے ہمارے ریلوے میں یہ پریکسٹس چاری ہے پورے ملک میں جو محقمے ہیں وہاں ایک سال بعد دو سال بعد وہاں کے جو ملازم رکھا جاتا ہے پریمیشنر پیکج کے تحر جس کا باپ ہو تو جو جاتا ہے جو میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں لوگ ان کے بچوں کو رکھا جاتا ہے لیکن یہاں بعد کسی سے وہ بچے کو کچھا ہی رکھا جاتا ہے چاہے اس کی اوپر چالیس سال ہو جائے پیچاس سال ہو جائے وہ ابھی تک کچھے ہی چل رہے ہیں ان کے بچوں کو پکا نہیں کیا جا رہا ہے اور اوپر سے جو میڈیکل انفٹ ہونے کے تحر جو بچے بڑھتی ہوئے ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے دوبارہ کنفرم نہیں کیا وہ ان کی لیٹر دھکے کھا رہی ہے وہ آج پچاس ساٹھ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کوئی روزگار نہیں ان کے پاس کسی کی اوپ چالیس سال ہے کسی کی پیتیس سال ہے وہ پچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو یہ ظلم ہو رہا ہے اور اوپر سے ہمارے سیوپی گورٹ سے جو نئے آڑ رہے ہیں اس میں اور میں پریشانی نظر آ رہی ہے کہ دونوں کا کیا ہوگا آگے جا کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کس کو ناہل کریا جائے گا کسی کو گوش کر کہا جائے گا کسی کو کچھ کہا جائے گا اور اس بہالے سے لوگوں کو نکالنے کی وجہ بنا جائے گا وہ سپریم گورٹ کا فیصلہ جس کے اطاعت انہوں نے کہا ہے یہ دس زار بندہ ہونا چاہیے یہ باقی جو لوگ ستر زار جب پیٹھ زار لوگ ہے یہاں یہ بقار ہے دلوے میں جاندکہ یہ سارا سیاسی عمل چل رہا ہے اور یہاں ڈیڑھ لاکھ لوگ ایک لاکھ پچیز زار لوگ ہوتے تھے جو اب کام ہو کر ستر زار پر آ گئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے برشابوں میں یہ حالت ہے جہاں سو ڈیٹھ سو بندہ کام کرتا تھا وہاں آج پچیز تیس بندے رہ گئے ہیں آسا آسا کام سفرنگ ہو رہا ہے اور انتظامیاں نے اس کا یہ منا لیا ہے کہ وہ ہماری موصل جو چیزیں دلوے سے بندی تھی وہ باہر سے پرچیز ہو نہیں شروع ہو گئی ہے یہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بچٹ آ رہا ہے بچٹ آیا پچھلے پورے سال سے گریب ڈکے کھا رہے ہیں اور ان کے دماغ میں تھا یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم سب یہ مزدور سوچ رہے تھے کہ یار آہ یہ انہوں نے بڑے بلانگ بات دعویے کی ہے ہماری گورنمنٹ نے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ گریب کو ہم اوپر لائیں گے گریب کو گریب کو ہم آہ تفضیح دیں گے اور اس سوچ کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا بات ہے کہ یہ جو منگائی ہوئی ہے یہ جو سو فیصد آہ دالوں کی قیمتوں میں ضافہ ہو چکا ہے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں ضافہ ہو چکا ہے لیکن مزدور کو کوئی نظیم نہیں بلا پٹول کی قیمتیں کم کی لیکن ابھی ابھی بھی سال میں اسی ویسے لوگوں کو پٹول ملنی رہا ہے اس ریڈ میں یا وہ بانت پٹول میں بڑے بڑے ہوئے ہیں یا ریڈ میں مل رہا ہے چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقومت کیا کر رہی ہے ان کے جو جو یہاں لوگیں ہوئے انتظامیہ لگی ہو میرا چھے بار یہاں سے ایک مشل چینج ہو چکے ہیں اور ابھی تک انس کا کوئی ریزرٹ سامن نہیں آ رہا کہ وہ دکانوں داروں سے پوچھ رہی ہے یہ ریڈ کہاں سے آ رہے کہاں سے آپ ریڈ لگاتے ہیں منصور کی ڈال جو سب سے ہلکی جو کنی جاتی ہے ہمارے گھروں میں پکانے کے لیے غریب آدمی سمجھتا ہے چلی یاد یہ ہنڈے پکا لو بچوں میں کھلا دے وہ بھی آج دو سو سیربے کلو ہو چکی ہے جو سا ستر سیربے سوربے کلو بکتی تھی تو اسی طرح چینی کی قیمتوں میں زعفہ اسی طرح پٹول جو تھوڑا سا کام ہو اس کا بھی ریلیو نہیں ہے آج بجلی کے بلوں میں زعفہ ہوت چکا ہے آج گیس کی بلوں میں زعفہ ہوت چکا ہے اور جو نلکے کا بل تھا وہ کسی وقت دو مہنے کا آتا ہوتا تھا آج وہ ایک مہنے کا آنا ہے وہ ہی بل جو ایک مہنے کے دو مہنے کے بلے ایک مہنے میں آنا شروع ہو گیا ہے تو یہاں ریلیو کی بات دور کی بات بچٹ جو آیا اس میں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے مزوروں کے ساتھ کہ ہم نے جو سوچا ہوا تھا کہ یہ شاید ہمارے لیے کوئی بہتر ہو جائے گا پچھلے دنوں وہ بڑے یہ آ رہے تھے پریس میں بھی آ رہے تھے کہ بیس مٹ اضافہ کیا جا رہا ہے جو ہڈاک لاؤس ہمیں پچھلے پانچ ساتھ سے میرے تھے وہ اس میں ازام کر دی جائیں گے لیکن یہاں تو الٹا ہی بات ہوئی ہماری مزوروں کی بات ہی نہیں کی انہوں نے یہی چلو مزوروں کو کہتا کہ بھی اب یہ حالات بڑے بڑے پریشانیاں لے ہیں آپ کے ذہن میں لگتے ہیں انشاءالتہ آپ کے لئے کچھ کریں گے یہ بھی بات کوئی کرنا بھی تسلید دینا بھی نہیں انہوں نے مراست ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزوروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یہ ہم تمام مزور طبقہ اس کا مستدر کرتا ہے اس بچڑ کو اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور بار بچڑ میں رلیف دیا جائے اور اور بڑی طرح ہوگا ہے یہ کوئی بہت آخری لفظ نہیں ہے اس میں رلیف دیا جائے اور کام سے کام بیچ سے پچاس تیس پرسل طرحوں میں صافہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو رلیف مل سکے شکریہ جناب جی بہت شکریہ جی بلکل ان لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے وہاں پر ترس نہیں کھا رہی غریب مزدور طبقہ جو ہے ریلوے کا اسے بھی نکال دیا جا رہا ہے پین سٹھ ہزار بندوں میں سے صرف دس ہزار بندوں کو رکھا جا رہا ہے ان کا حکومت سے پیغام ہے کہ ہم پر ترس کھایا جائے خدا رہا ہمیں دیکھا جائے آپ نے پہلے جو بلندوں والا دعوے کیے تھے کہ ہم مزدور طبقے کو دیکھیں گے لیکن وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے مزدور طبقے کو مزید دبایا جا رہا ہے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں